سال کے طور پر قرآن پڑھنا ہے سب سے پہلی بات قرآن کے ایک سو چودہ چپٹرز ہیں مجھے کانٹنٹس کا پتا ہونا چاہیے ان ایک سو چودہ چپٹرز میں سے ایٹی سکس مکی سورہز ہیں ٹوئنٹی ایٹ مدنی سورہز ہیں جو ایٹی سکس مکی سورہز ہیں ظاہر ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی تیرہ سال کی زندگی ہے وہی آنے کے بعد وہ ظاہر ہے کہ اس زندگی کے جو حالات تھے جو چیلنجز تھے جو ان کے ٹاسٹ تھے جو کوئسچنز ان سے کیے جاتے تھے جو مسئلے ان کو درپیش آتے تھے وہ ان سے ریلیٹ اگلے جو دس سال مدنی دور ہیں اس میں ٹوئنٹی ایٹ سورہز نازل ہوئی ہیں مدنی سورہز کی کیا تیم ہے مکی سورہز کی کیا تیم ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے مکی سورہز میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیم بیلڈنگ کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی شخصیت پر ورکنگ کر رہے تھے پرسنیلیٹی پر ورکنگ کر رہے تھے وہ ایک ٹیم بنا رہے تھے جس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچانا ہے چینج لے کر آنی ہے سوشل ریولوشن لانی ہے لہذا یہ ضروری تھا کہ ان لوگ کو معرفتِ الٰہی اور فکرِ آخرت کا کونسپٹ دیا جائے اور ان کے عقیدے پر ان کے کریڈ پر ورکنگ کی جائے ان کی پرسنیلیٹی سٹرونگ کی جائیں عقیدہ ہماری پرسنیلیٹی کو سٹرونگ کرتا ہے یہ میرا سنٹینس یاد رکھے گا جتنا آپ رب العالمین کو جانیں گے آپ کی جڑے اتنی مضبوط ہوتی جائیں آپ زندگی میں اتنے بہادور ہوتے جائیں اس لئے معرفتِ الٰہی مکی سورج زیادہ مدنی میں بھی ہے تو اسی طرح فکرِ آخرہ جب خدا خوفی ڈویلپ ہو جائے گی اکاؤنٹابلیٹی کا ڈر آ جائے گا سینس آ جائے گی دیفنیٹلی آپ کی پرسنیلیٹی میں ایسی چینجز آئیں گے آپ بھی حران رہ جائیں گے آپ ویجلنٹ ہو جائیں گے آپ بہت زیادہ خیال کرنے والے ہو جائیں گے آپ اکاؤنٹابلیٹی کا خیال کرنے والے ہو جائیں گے سو ریولوشنری چینجز ان لائف تو مکی سورج کی مین تیمز یہ دو ہیں اور بھی ہیں لیکن مین دو ہی ہیں مدنی سورج معاملات پر بات کرتا ہے زیادہ معاملات کی بات ہوئی عبادات کی بات ہوئی اس میں ہمارے ظاہر ہے ایک معاشرہ بنا مدینہ میں جا کے تو ظاہر ہے معاشرتی پہلو کو مدن نظر رکھتے اللہ رب العالمین نے جو رولز ان ریگولیشنز بتانے تھے وہ بتائے سورہ حجرات جیسے مدنی سورہ دیفنیٹلی اس میں معاشرتی ہمارے جو معاشرتی نظام ہے اسلام کا سوشل سسٹم جو ہے ہمارا جو مینرز ہیں جو ایتھکس ہیں اس حوالے سے بہت ڈیٹیل بات ہوئی بہرحال کرکس یہ ہے کہ مکی سورہز کی تھیم اور مدنی سورہز کی تھیم یہ بھی پتا ہونا بہت ضروری اچھا بات میں نے کی تھیم پتا ہونے کا کانٹینٹ پتا ہونے کا اور سب سے پہلے نمبر آف سورہز پتا ہونے کا نیکس تھینگ وچھ آئی ڈیڈ میں یہ اپنی پرسنل اپروچ بتا رہا کہ میں نے قرآن کے جو سورہز یہ میں نے آپ کو فرنس ٹین چپٹرز کے نام میں کیا کرتا تھا روزانہ راہ سونے سے پہلے ٹین ٹین چپٹرز کے نام یاد کرتا ہوں اچھا نیکس ٹین چپٹرز یہ نیکس ٹین چپٹرز کے نام پھر نیکس ٹین چپٹرز کے نام مجھے الحمدللہ قرآن کے ون فورٹین چپٹرز کے نام یاد ہیں یہ نام یاد ہونا کیوں ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ ذہن میں فوراں آجائے کہ اچھا سورہ نسا اس کی کیا تھیم ہے اچھا سورہ آزاد اس کی کیا تھیم ہے یہ وہ سٹریٹیجک طریقہ ہے اگر آپ نے دعویٰ کا کام کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو قرآن کوٹ کرنا چاہتے ہیں یہ چیز میں انسپائر ہوا تھا ڈاکٹر زاکر نائک سے کہ I should be quoting things from the قرآن یہ سٹریٹیجک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح آپ چلیں ہائیور اگر اس طرح آپ چلیں گے تو آپ کو کورنولوجیکل آرڈر میں قرآن کے اٹلیسٹ چپٹرز بتا ہوں گے اور آپ کو اٹلیسٹ یہ پتا ہوگا کہ سورہ حجرات مثال کے طور پر کوئی مجھے کہتا ہے کہ سورہ حجرات جو ہے وہ کہاں پر ہے اب پارہ وائز وفاظ کو یاد ہوتا ہے لیکن میں نے چپٹر وائز یاد کیا مجھے یاد ہے کہ چپٹر فورٹی نائن اس سورہ حجرات کوئی کہتا ہے کہ سورہ یاسین کہاں پر ہے I know کہ سورہ یاسین اس چپٹر تھرٹی سکس آب تک قرآن یہ چیز میں نے گرپ کی کیونکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جب تک مجھے کانٹینٹس پہ گرپ نہ آجائے میں آگے نہیں چلتا اچھا یہ میں نے آپ کو بات بتائی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کونسا پڑھیں کس اپروچ کے ساتھ پڑھیں کیسے سمجھیں سب سے پہلی بات آپ سب کے لیے بہت سعادت کی بات ہوگی اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا اللہ کا گفت ہوگا اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قرآن بے شک بک آف وزڈم ہے اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مععضہ ہے یہ شفاہ ہے کس چیز کی شفاہ جو چیز فیس صدور ہمارے صدر میں ہمارے سینوں میں ہے اس کے لیے شفاہ ہے روحانی بیماریوں کے لیے شفاہ ہے جسمانی بیماریوں کے لیے شفاہ ہے یہ مععضہ ہے ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے اور یہ گائیڈنس ہے یہ رحمہ ہے یہ مرسی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بلیسنگ ہے اس لیے in order to read the قرآن میں 2007 میں جب قرآن پڑھنا شروع کیا میں نے قرآن کھولا مجھے بڑی شرمنگی ہوئی کہ میں Arabic پڑھنا بھول چکا کیونکہ the last I read the قرآن مجھے یاد ہے یہ میں بات کروں 2007 کی جب میں یونیورسٹی میں تھا اور the last I read the قرآن was maybe شاید جب میں بچہ تھا یا وہ لیولز میں ہوں گا maybe تب میں نے کوئی قرآن کی سورہ وہ بھی کہاں پڑھی ہوگی کسی چالیسویں پہ جا کے پڑھی ہوگی دکھانے کے لیے ہمارے معاشرے میں چالیسویں وغیرہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو شاید اس میں جا کے پڑھی ایک روایت کے مطابق روایتی جو ہمارا ایک custom ہے اس کے مطابق but اس کے علاوہ قرآن بالکل out of touch اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو بہرحال مجھے بڑی شرمند کی کیونکہ میں تو قرآن ہی پڑھنا بھول then what i did کہ میں نے مجھے پتا تھا اتنا مجھے knowledge تھا کہ عبدالرمان صدیس امام کعبہ ہے بہت خوبصورت ان کی تلاوت ہے تو میں نے ان کی تلاوت جو ہے وہ کہیں سے copy کی ہمارا لین کا نیٹورک جی آئی کے میں بہت وسیع تھا وہاں ہر چیز available ہوتی تھی میں نے کاری عبدالرمان صدیس کی تلاوت جو ہے download کی اور ان کو سننا شروع کی ان کو سن کے اپنا تلفوز اور اپنا at least وہ چیز correct کرنا شروع کی basic rules وہ پتا تھے لیکن بھول چکے تھے پڑھنا تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کی تلاوت سن کے اپنی تلاوت correct کرنا this was such a beautiful journey مجھے ابھی تک یاد ہے میں اثر سے مغرب کا time choose کیا تھا کہ میں روزانہ اس time بیٹھوں گا پہلے میں ان کی تلاوت سنتا تھا تلاوت سننے کے بعد میں translation خود پڑھتا تھا پھر translation پڑھتا تھا اور اس کے بعد اگر کسی چیز کی نہ سمجھا ہے تو تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیں یہ ہے smart methodology میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں سب کو یہی suggest کروں گا دیکھیں اگر آپ deeper تفسیر میں جانا چاہتے ہیں that is also good but میری advice یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ قرآن کو ایک بار go through کریں translation نہیں سمجھ آئیں گی کچھ چیزیں دوبارہ go through نہیں سمجھ آئیں گی دوبارہ go through اب میں آپ کو باری باری قرآن کی کچھ translations recommend کرتا ہوں کچھ میں آپ کو قرآن کے حوالے سے دکھاتا ہوں ان کی تفسیر دکھاتا ہوں قرآن کی سب سے پہلے سحیh international کی translation this is just a translation یہ صرف translation ہے اگر آپ دیکھیں اس میں Arabic نہیں ہے this is just a translation سحیh international is one of the authentic translations of قرآن in English یہ copy میں نے دوبائی سے لی تھی اور میں وزیٹ تو دوبائی I am not sure پاکستان میں ہے کہ نہیں لیکن سحیh international کا software available ہے ابھی میں softwares کی طرف آوں گا میرے سامنے لیپ ٹوپ ہے میں انشاءاللہ آپ کو softwares پہ دکھاؤں سحیh international is written written تو نہیں کہنا چاہیے رائے رہا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن جو ہے نازل کیا ہے اس کی translation is compiled and obviously translation is done by three revered sisters جو آپس میں بہنے ہیں ان تین بہنوں نے قرآن کی translation کی ہے اس کے علاوہ the noble قرآن ڈاکٹر موسین خان اور تقیبین حلالی بہت اچھی translation ہے انگلیش میں اور اس کے brackets میں جب آپ ابھی میں آپ کو software میں دکھاؤں گا actually جو brackets ہے نا اس کے ایک ورس ہے اس کی translation ہے اور ایک ورڈ کے آگے bracket لگا اور bracket میں کچھ الفاظ وہ جو brackets ہے نا وہ تفسیر تفسیر کرتبی سے انہوں نے bracket میں ایک view دیا وہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی translation نہیں وہ تفسیر ہے bracket کے میں نوبل قرآن کی بات کر رہا ہوں جو کہ محسن خان اور دکٹر تقیبین حلالی نے دونوں نے مل کے compile پائل کیے یہ translation بہرحال this سہی international is just a translation